لیولنگ اور جو ورٹیل ڈریکشن میں دان کی مومنٹ اوپر ڈیچے ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں الائنمنٹ سو لیول اینڈ الائنمنٹ آپ ہی ہو جاتی ہے دو طریقے یا تو کیا ہو کہ دان ان ریول ہوگا کیسے یہ دن ہے یوں ان ریول ہوگا اور یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سا ان ریول سے دان تو پٹرود ہو جائے گے اور پٹرود ہو کے کل کہیں گے جی پھر ہم دان نکال لیں گے اور دان نکال کے پھر دانتوں کو پیچھے کریں گے وہ اللہ کے بلدوں اس کو کہتے ہیں راؤنڈ ٹرپنگ یعنی کہ آپ نے راؤنڈ ادھر سے شکل کیا ادھر آئے وہ پھر واپر دادا چلے گے بھائی اتنی مسئیبت کیا تھا وقت بھی ضائع کرنے کی اور یہ سارا کام کرنے کی اس راؤنڈ ٹرپنگ کو آبائیڈ کریں اگر آپ کے ذہن میں پہلے یہ ہے کہ یہ کراؤڈنگ میں نے ٹھیک کرنی ہے فلیر کرنی نہیں میں نے کراؤڈنگ کو ٹھیک کرنا ہے تو میں بھی میں نے فور کو نکال رہے ہیں تو پہلے دان نکال دیں اور کئی دفعہ دان نکال کے چھوڑ دیتے ہیں آپ کے لئے میں ہم کرتے ہیں کئی دفعہ پہ نکال کے چھوڑ دیتے ہیں تو لپ کے پریشر اور ٹنگ کے پریشر سے جو ایکسٹرکشن مری سپیسے اس میں دانت جا کے موک کر جائے اس کو کہتے ہیں ڈریفٹوڈونٹکس ڈریفٹوڈونٹکس بغیر مکنیکل فورس لگائے اللہ کی جو دی ہوئی فورس ہیں وہ دانتوں کو اگر موک کر دیں تو اس کو کیا ہو جیتے ہیں نیچل ویفٹ کر جانا دیتے ہیں مگر اگر نومل اکلوڈون پہ تو نیچل ویفٹوڈونٹکس جو ہے نیچل ویفٹوڈونٹکس نیچل ویفٹوڈونٹکس جو اس طرف ہوتی ہے نیچل ویفٹوڈونٹکس جو اس طرف ہوتی ہے بہت کہ آپ نے اپناک کاروڈیننٹ کی ہے آپ کو خش پڑا ہو رہا ہے آپ دین لڑکی ہیں ان تین خواتین کی بجائے میں پانچ دن رکھا دیں جو ہوتی ہے اب دو باتیں ہو سکتی ہیں یا سائدوں کی دو خواتین کو نکالنا پڑے گا تو سینلی ہو جائے گا اور یا دمیان مالا آگے ہو جائے گا وہ کہتے ہیں سیلے دیکھیں جب تانگ ہوتی ہیں تو گاڑی میں پیچھے کیا چار باتیں ایک آگے کر کے بیٹھتا ہے ایک پیچھے کر کے بیٹھتا ہے یہی جی کیا بات ہو رہی تھی مالی تو یہ ہوگی جی اب آپ کی کیا ہوگی جی دانتوں کی لیول اور الائنمنٹ ہوگی لیول اور الائنمنٹ کرنی دانسید ہوگی اب اگلا کام یہ ہے کہ لیول اور الائنمنٹ کر کے اب کیا دانت کو آنکھ نکال لیں ہیں نہیں نکال لیں ہیں وہ فیصلہ پہلے ہو گئے ہوئے فرض کریں آپ کا آر فور کا کیس ہے اب اگلا کام یہ ہے کہ نا تو الائن ہوگئے ہیں لیکن بائٹ جو بیٹھتا ہے ورٹیکلی کیا بائٹ ہے یہ رکھیں اوور بائٹ نوملی دو ملیمٹ ہوتی ہے یعنی کہ لور انسائزر جو آئے ہیں افر انسائزر صاحب اوور لائپ دو ملیمٹ ہوتی ہے ایک سے دو ملیمٹ ہوتی ہے اب یہ ہے کہ پانچ اچھی ہیں یاد رکھیں پہلے ورٹیکل مسئلے کو حل کرنا ہے پھر اوور جیٹ یا انٹروپوسٹری مسئلہ یا جو یہ سجدل مسئلہ اس کو حل کرنا ہے جب تک آپ اس ورٹیکل مسئلے کو حل نہیں کریں گے جو آپ کا انٹروپوسٹری مسئلہ یہ حل نہیں ہوگا اور ہماری آرٹومانٹکس میں ایک لوگوں کی جو سب سے بڑی گلتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں سپیسیری باندھو اگر تو آپ کی پہلے ہی نیچر ڈیپ بائٹ یعنی کہ دیپ بائٹ مطلب ہے کہ کروس بھی ڈیٹ ہے لوگ انٹروپوسٹری اور پیشے کیا ہے یہ وہ پیشے ہیں سپیل سی بات ہے کہ آپ نے یہ اوڑیٹ کام کر رہا ہے تو کیا یہ بات پیشے ٹاکڑ کریں گے آگی باندھو کیا کرنا پا ہے آپ کو انٹروڈ دی لوگ انٹروڈ تو لوگ انٹروڈ کو جب تک آپ اپسلوٹ انٹروڈ کریں یا ریلیٹیو انٹروڈ کریں وہ ایک لارہ سوری ہے ریلیٹیو انٹروڈ کیا ہوتی ہے جب تک آپ انٹروڈ نہیں کریں گے کہ وردیکلی ٹھیک نہیں کریں گے اوڑیٹ آپ کا باندھ نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات کئی دفعہ آپ نے دیکھو ہوگا کہ فکس اورترونکس میں بائٹ ڈیپ ہوتی ہے ہم بائٹ کھولنے کے لئے مائنٹ اگر دو تین ہفتوں کے لئے میکسمم مینے تک اگر آپ نے بائٹ اپن کرنی ہو کئی دفعہ میں کنائن ہندہ سے لارہے ہیں کراس میں یا ڈیپ بائٹ میں بائٹ کو اپن کرانا ہے اور کرا کے وہ دان کو موک کرانا ہے بائٹ کھول لیئے ہیں تو آپ کہہ جمبو بائٹ جس میں سے ایک سیمپل کہا ہے اپر انسائل وان من کی پیلت سائٹ پہ کمپوزٹ لگا دیں سٹاپ لگا دیں دوسرا لوڈ پوڑل سٹک بائٹ ریز کر دیں کمپوزٹ سے کر دیں کمپوزٹ سے کر دیں اور تیسرا جو ہم اپنی ٹریکٹس میں پہ کھوملی کرتے ہیں انٹی اے بائٹ میں دیں تینہ مشکل ہے مریض کے لیے بٹ گروئنگ ایج کے مریض کے لیے بڑا فائدہ ماند ہے انٹیریئر بائٹ میں اب سوال ہے بار فکستہ رہے لگے نہیں ہیں اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اگر موگل وہ کیسے دیتے ہیں بڑا آسان ہوتا ہے اس پہ سیمپل کیا ہوتا ہے انٹی اے بائٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے ایڈم تو لگ سے دھتی نہیں کیونکہ موڈر پہ کیا ہے تو ہم لوگ ایک سی کلیس میں ہوتی اس طرح کی باہر سے موڈر کے ڈسٹل سائیڈ سے تار سی اوپر لگ کے بائٹی کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سی کلیس لگا آتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کلپ آور بائٹ لے کلپ کی طرح پیچھے چلے جاتا ہے کلپ آور بائٹ لے اور وہ تار کو لگ کے فسا لے بچہ پہنے 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 رہتا ہے اور اس کی بائٹ بھی کھلے گاتی ہے اور ہمارے بائٹ اوپنے کے مسائل بھی حال ہو جاتا ہے اگر بچہ پہنے پہنے گروہنگیز میں یہ یوز کر لے تو بائنیڈٹ کے بڑی زبدس کی سبھی بات ہوتی ہے کیونکہ ان کے فائدہ بھی ہے اس سے وہ بولر بینٹ کے ساتھ سوڑڑل ہوتی ہے نہیں سوڑل ہوتی ہے نہیں سوڑل ہوتی ہے رات کو اتار کر پلیٹ کو بھی ساب کرنا ہے سابن سے اور تعلقوں کو بھی سافت ہے کیونکہ چیزیں بھی میں پھنسارہ دل لگ رہا ہے کھانا پینے اس کے ساتھ بچے کے سب سے پڑا چلے جاتا ہے تو اس کے ساتھ کھائے پیئے کیسے بائٹ باندی ہو پھر ہے تو اس کو یوزٹو ہونا پتہ ہے نرمتار ان چیزیں کھائے گا پھلے دنیاں نہیں کھائے گا ایسا سا بات پھر ہے جو اچھے بچے کمپلائنٹ ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا کمپلائنٹیوڈی کم طریقہ یو پیشنٹ نان گروئنگ ہے اگر گروئنگ پیشنٹ ہو تو اس میں آپ یہ کہاں بھی یہ جہاں سوٹکل ہے ایسا بیٹو آپ کی جو ریوٹس کر وہ چیز ساتھ ہیں جب آپ دوسر ٹکے دکھر ہونا آپ دوسرے کی ایڈک مرکی کر دے رہے ہیں ہی پی کھائے ہے اگر آپ کے دنس پر ہی لائن ہے اور آپ نے بیٹریک کری ہی آپ کا مقصر صرف کھین؟ تو ہاں بڑے اچھے لائن ہے پیسے لگائیں، ایمین فور پہ بھی لگائیں گے آپ کبتہ الائنمنٹ کی طریف کیا ہے what is the definition of alignment بائیس اٹھائیس تار پہ بائیس اٹھائیس وانی بریکٹ سلوٹ کے اوپا ہے اکیس پچیس کی تار اگر پیسے بھی پاس ہو جائے بغیر دور مگا ہے ہے پھولا مینز جاپتی الائنمنٹ کیا ہے کہ ٹوٹی ٹو 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 سلوٹ کے اندر سب سے موٹی سٹیل تار اس طرح آرام تا جا رہیے تو مینز کی آپ کی لیول الائنن میں لکھی ہے this is the definition سر وائیر سیکنس بھی سارس اند بتا رہا بتا رہا بہتا رہا آپ نے شروع میں میکل ٹیٹنگیم لگا کے یا آپ کو ایکزل لگا کے لیو لائن کر لیا لیو لائن کرنے کے پاس آپ سے ورٹیکل کرکول کرنا ہے ورٹیکل کرکول کی بائی تل لگا لیا اوپر میں یا نیچے میں ریورس کروا سپیڈ ڈال کے آپ انسائزز کو انٹرول کر لیں یا موڈر سکوٹ کر لیں راب کر لیں یا جو بھی آپ کے پاس مکانکس ہے اور کئی نسلیں میں بھی مٹیجل میں جاؤں یہ جنہی مکانکس ہے یہ آپ کی ریکٹینگل اور یہاں سٹیل ایٹی انگل اس کے پاس آپ نے جب سپیس عقید کرنا سپیس مند کرنے کے پاس سپیس مند کرنے کے پہلے 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 دو دریگلے ایک ریکہ کے فور فور نکالیں تو چھے کے چھے دانت کو اکٹھے پیچھے کرنے دوسرا انکریج کو بریٹ کرنے جو ہم نوملی کرنے پہلے کنائنج کو پیچھے لیائیں جب آپ کنائنج کو پیچھے لیائیں گے اکیلے کو مولر کے گینس تو 3, 5, 6, 3 یونٹ آپ کے لیے پاس انکر ہو جائے گا یہ آپ نے انکریج کو بریٹ کر دیا اور انکر یونٹ کو سٹونگ کر دیا اور 2 ڈی موو کو ٹمزور کر دیا تو آپ کا جانہم آسان ہو گیا جلدی ہو جائے گا لیکن تائم تھوڑا سا نمبہ لگ جائے گا کنائنج موو کرتے وقت دھیان رکھنا کیا ہے کہ وائر آپ کی آئیوٹی یا راؤنڈ ایس ایٹین ہو اس کے اوپر کنائنج برکل اپرائی فلوگ کنائنج کے اوپر آپ کیا کریں سٹیل لائگئٹ کریں پورے ریکٹ کے اوپرے سٹیل لائگئٹ کریں ملکول اور یا میزیل ون پر لگے چلگیں اور دیسٹل ون پر پاور آم یا پاور چین لگائیں اور ادھر سے مودر پر اوپر لگائیں اگر آپ شارو ون ایج کر لیں اور سٹیل لائگئٹ کریں سب سے بیس لگا تو پھر وہ آپ نے کیا کرتا کہ ٹپ نہیں کرتا روڈی نہیں کرتا وہ بہتر جا ہو اور اگر آپ تھوڑی سی اور موٹی تا ڈالیں 22 اٹھائیس میں سولہ بائیس نائٹ آئی پڑی نائٹ آئی ڈالیں گے تو داں دیفنیٹی روٹیٹ کر جائے ریجڈ وائر سٹیل وائر وہ ڈالیں اور ڈالنے کے بعد تو اچھی کنائن ڈیسلیزیشن یا کنائن مومنٹ وہ ہوتی ہے کہ جو باڈلی جائے وہ ساتھ ساتھ پیشے جائیں گے اور آپ کا پیشے جائیں گے اب باقی رہے گے چار انسائزر کوئی پیش کر رہا ہے وہ میں نے آپ اشروع میں پہلے بتا دیا تھا کہ کئی مکانکس ہیں چاہے لیوٹ مکانکس کر لیں چاہے الاسک مکانکس کر لیں چاہے کلاس ٹو الاسک کر لیں کلاس ون کلاس ٹو کلاس ٹو الاسکس میں بڑا سمپل پڑ گئے کلاس ٹو میں کیا ہوتا ہے اپر دان آگے ہوتے ہیں لار بجھو آپ نے اپر انڈیے سیگومنٹ کو پیچھے لے کے آنا سو اپر انڈیے سیگومنٹ سے لار مہدر تک جو آتا ہے الاسکس یہ کلاس ٹو ایسن ریورس لار انڈیے سیگومنٹ سے اپر پرسن سیگومنٹ میں جو الاسکس جارہا کلاس ٹو الاسکس اور سیم آج میرے کی لائن جو مہدر آپ نے پاور چین لگائی یہ ایسو داغہ بانگیا یہ کلاس ٹوни اور چوتھے الاسٹکس ہوتے ہیں سیٹلنگ الاسٹکس آخر میں باگس یا کوئی شیپ ایپیکس یا کچھ بنا کر ریکٹانگی بھائیں گولوں کچھ بھی بنا کر آپ دانکوں کی اپنیم سیٹلنگ کرتے ہیں تو جو لگاتے ہیں جب کنائن چلا جائے گا تو کنائن ری مولر اور مولر کو ون یونٹ بنا کر جب ہم انٹیریر سیڈمنٹ کو پیچھے لے کے جائیں تو وہ جو ایٹین ایس ایس پہ کر سکتے ہیں یہ کنائن کو پیچھے لے گئے ہیں لے گئے ہیں کنائن کو اس کے بعد انٹیریرز کو پیچھے کرنا ہے انٹیریرز کو پیچھے کرنا ہے آپ راؤنڈ بیبی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایشو ہی آئے کراب صاحب جب آپ دانتوں کو اس طرح کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے دالی ہوئی ہے ریکٹانگلل سلوٹ پر راؤنڈ ہوئی ہے تو پلے بہت ہے پلے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی تار جو راؤنڈ ہے ریکنگل سلوٹ کے اندر تو اوپر بھی جگہ ہے لیچے بھی جگہ ہے بار بھی جگہ ہے تو دانت کو روٹی ایٹ کرنے کا چانس یا ٹپ کرنے کا زیادہ ہوگا باڈیلی کام ہوگا اور جب دانت ٹپ کیا ہوتا ہے تو روٹ جا کے کمپیکٹ مون کا ساتھ لگتی ہے تو دانت ریلیپس دیفنیٹی کرتے ہیں ساری ایڈین وائر تو کوئی ایڈی روٹیشنل ٹائل کیا کر سکتا ہے کر سکتے ہیں لیکن یہ اس بات تک پر لیمیٹڈ کام کریں اور اگر آپ پول آؤڈ بائی اردی میٹری ریکنگلو بائیز پر جانا ہی جانا ہے دو دین وائر کا سیپنس ڈال دنے پہ پھر مسکتا ہے یعنی ہیڈی وائیز میٹس انہوں پہ پوشش کریں کہ جتنی ہیڈی ہے ہمارے ایک ڈاکس آب ہیں میرے کلی گئے ہیں پیرے ٹپکس میں سرب ہوتے ہیں پچھا پارے راست میں پھولی پاکس میں نائٹ آئی چودہ پچھا پچھس یا انیس پچھس نائٹ آئی اور پھر انیس پچھس ایسس سر یہ کیسا ہے کہ اگر کراوننگ زیادہ ہے اور آپ او ون ٹو نائٹ آئی لگائی ہے اور آپ تین چار مینے پیسی پر رہنے پر کراوننگ ساری او ون ٹو پر ریلیف کرتے ہیں یا کہ آپ دو قسم کی آرٹ سوال نکالی ہے ایپ مہتنی ہے سیجیوں اور سیکمنٹ کیا ہوتا ہے آپ نے چند ناح BET ایک کے نائٹوں کے نائٹ سیج میٹ اللہ ہے اور ایکھ سیٹس کا سیجیific سیجی фильма ہے climb تو پسٹیز سیجیف 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 کا س surprised یہ سیجکشن bullet تو یہ کیا ہے کہ یہ نون کنٹینیوز میکانکس ہے پہلے والی کیا تھی کنٹینیوز اور یہ نون کنٹینیوز آپ دونوں قسم کی میکانکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے ریزرز جو لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کنٹینیوز جالیں گے تو دانتوں کے انگیو لے کے چانس ہوں گے اگر پیچھے سنچ نہیں کیا اگر تار کو پیچھے آپ نے پیچھے سے موزر کی پیوز سے گزا کے پیچھے سنچ کرتی ہے تو دانتوں کے فلیر کرنے کا یا انویبل کرنے کا چانس کم ہوگا اگر آپ کراؤڈن کو ریل کرنا چاہتے ہیں فور فور نکال کے آپ فور فور نکال کے انگی کراؤڈن کو وہاں دھکینا چاہتے ہیں تو آپ سمپل کیا کریں کہ یاد لپ کے پریشر سے میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم میں اپنی پیکٹس میں بڑی یو کتابی چیزیں نہیں ہورک کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کومن سینس میکانکس کنائم یہاں پڑھو گا بھگی بہت دوپر ٹو کے اوپر پڑھو اور آپ نے ڈیٹن لگائی ہیں میں نے اس کے نائٹے بھی لگا دی اب ادر سے تار ٹو پہ گئی ہے اور کنائم بھی چلا دی آپ کو اتنی اوپر تار کرنی پڑی کتنی پڑ دی زو لگے نہ کریں آپ کیا کریں یہ لیچے کاریزرنے اور یہاں سے لیس پیک یا آپ پاور چینٹ پکڑیں اور کنائم اور مولر کے اوپر لگا اس کو ہوسہ آیستہ 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 ہیں وہ تھوڑا ساتھ اب آرہا کی طرح ہے گا لیکن کپرس کمم آپ پر نیچے آدہ جائے گا فور کی جگہ آپ پر جب نیچے نسدیر رہے جایے گا تو کنٹیز تارسہ میں تھے آرہا ہوتا ہے میکھر سوی ڈیٹنے آرہا ہوتا ہے سوین پر کھڑ ٹو جو یہ کامون سنسے میکنیکس آپ کمٹراتیو بھی چینٹیو چینٹ رسکتے ہو حمت آپ چاہتے ہیں، سو جی، سٹارٹنی پر آمکرہ جائے گیا، لیول اور لائنگ مکرہ جائے گیا، ورٹیکل پر کنٹرل ہو گیا، اور چیز کے بعد آرکتہ سپیس کی ہوئی ہے؟ چھوٹی موٹی سپیس سے رہ گیا، پاور چین لگا دی، کئی بینٹ شین کر دی ہے، تارے وارے کر دی ہے۔ ابھی تک آپ جتنا موہ میں دیکھ رہے تھے ہار ویژہ پر مریض کو، آپ سے دانتوں آپ سے مند کر دی ہے۔ but you were only focusing the crowns of teeth without focusing where were the roots آپ نے دھکے پکے سے دھکے پکے سے کیا کیا آپ نے crowns کو کٹھا کر دی لاری ہاں سپیسے بند کر دی آج بریسز کا اکسا پتا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کھا لیتا گلاب سکتا بجا کیا کیا آپ نے crowns کو کٹھا کر دیا آپ نے جیسے نے انٹیلی پیشے کیا ٹیپ تو کر گیا روٹ پار گا کے لیگل کارٹکس پر لگی ہوئی اس کو سپونجی مون میں دھرایا ہے یا نہیں دھرایا جب میزیو دستل موو کر رہے تھے یا انٹو پسچیر کر رہے تھے تو ادھر گیا گراون ٹیپ اس طرح کر گیا تو روٹ تو میزیلی کی گئی تھی گل بہترہ واپس ہو جائے گی یا اس طرح ہو جائے گی یہ اس طرح ہو جائے گی تو روٹ کو آپ کو موو کرنا ہے within the socket in میزیو دستل or fascio lingual direction is called as the torque it's known as the torque movement and that is given by جب آپ راؤنڈ وائٹ سے سٹیل رکتانگول وائٹ سے یہ نائے لائے وائٹ جب آپ رکتانگول وائٹ آتے ہیں رکتانگول صورت میں تو وہ کیا کرتی ہے کہ ٹیپ اس کے اندر فکس ہوتی کرون کی مووومنٹ کم سے کم اور جو اس تار کے اندر اندر جی یا طاقت ہے وہ تھرہو بریکت سلوٹ دان کی روٹ پہ جا کے لگے گی اور اس روٹ کو موو کرے گی ایدر باکو لگر اور میزیو دستل so movement of the root in fascio lingual اور میزیو دستل movement is known as the is known as the torque so Dr. torque is achieved only with a rectangular device so how will you know when to get the s rectangular invent with a nitride it is always recommended and good to do before passing ss rectangular wire always pass same dimension nickel diagonal wire for every one month to passing left right now now you have to talk here now you have to here we call buckle over jet this is کہ اپر آرچ وائد ہے لہر آرچ نیرو ہے بکل سائیڈ پر پورا کا پورا جو ہے نا وہ اس طرح کراس کنا ہوئے یعنی کہ دان کیوں پر دان جہاں پڑا 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 پڑھنے بیٹھنے وہ وائد ہے اس طرح کی آرچ اس کو زگ زگ جو بنہ ہوئے اس کو کھیک کرنے کو کہتے ہیں آرچ کوارڈینیشن ہے what do you call that? آرچ کوارڈینیشن ہے اس میں می بھی لوڈ آرچ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے می بھی آپ کو کنائنٹو بولر آرچ کے انتر تھوڑا ایڈیشنل تارک دینا پڑے ریکٹینگلر تارک انتر تارک کس طرح دیتے ہیں کہاں سے روڈ کرتے ہیں تارک دیا کیسے جاتا ہے یہ ایک ارائیدہ دفتگو ہے جو ٹائپوڈونز اور سات پکڑ کے آپ کو دکھا کے زیادہ بہتر کم ساتھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی ورول مومنٹ ٹاپ بہتر ہوگے تو وہ جو بپل ہوگا جائے دیا آرچ کوڈینیشن کیوں جو ڈیسٹر ہوئی ہوئی ہے وہ بہتر ہوگی ہے دکھلے لوگی بات سو آرچ کوڈینیشن کرنا اینڈ پہ جو اکلوسر سیٹلن کرانا اس سارے کو کہتے ہیں فنشنگ انڈیٹیلی فنشنگ انڈیٹیلی فنشنگ انڈیٹیلی سو یہ شے سارے ملتے ہیں فنشنگ انڈیٹیلی پر لاسٹ ہاتھ کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو سارا کام کر لیا ہے اس سارے کام کو اب یہاں رکھنے کے لیے جو پلان کریں ریٹین کرنے کے لیے that is known as to plan یہ آسٹر یہ لیگول بٹن جو آتا ہے یہاں آسٹر جال پہ اور بائر مولر یہ سنگلز پتھ کرس پائٹ کو ٹھیک کر دیں اور روٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے روٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں ہم لوگ کپلنگ پورس دو ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں مومنٹ دے دیں یا آپ ویڈے لگا کے کچھ چیز کر کے ریٹیٹ کر کے کر لیں there are many mechanics جو آپ کوئی بھی سماؤں کے لیے آج کل لیٹس دور میں تیڈ لگا لیں اور سٹیڈ کے گینز پاور چین یا آپ کا جو سپرنگ ہوتا ہے وہ پوڑے جوڑا ہے اچھے ایک سوال تھا ایک سوال تھا ہمارے کلی کا یہ لیٹل انسائد اندر پڑا پیلٹ الارٹ سپیس دوئی ہے ایک طریقہ آپ فور نکالیں سوال پیشے لے جائیں اس کو کھانس کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں کہ تھوڑے انسائدر فلیر کر جائیں تو سمپل کیا کریں یہاں سپرنگ سٹیل یا نکل تیجلی بہتر نکل تیجلی بڑے سائز کر لے اس چھوٹی جگہ میں اس کو کمپریس کر رکھیں وہ ڈالیں ڈالیں تو اگر سائیڈوں پہ سپیس ہے تو سائیڈوں پہ چلی جائے گی اور جگہ بن جائے گی اور یا یہ کیا ہوگا کہ یہ سائیڈوں پہ جگہ نہیں ہے یہ بند ہے تو یہ دانت کیا کریں گے فلیر کر جائیں گے وقتی طور پر اور یہ جگہ بن جائے گی تو اس کو کھانے گی تار کون سی ہونی چاہیے نیشنل بات ہے ریجڈ تار ہوگی موٹی یا سٹیگ آپ کی جتنی راؤنڈ ایس ایس ہوگی ایٹین ہوگی تو آپ کے یہ دانت موو کرے گا اگر آپ ڈال دیتے ہیں نکلتا ہے کہ یہ نائٹ ہے تو کیا ہوگا کہ وہ سائیڈوں پہ دانت ہیں وہ یوں ہوگی یوں ہوگی یوں ہوگی یوں ہوگی آپ اس پینٹ کمپریس کر کے دانا تو پیشہ تار نرم ہے اس نے پکڑا نہیں ہوگا بریکٹی سپا آگی اس کی ایک بیس فائر ٹکنیکی دی ہوگی ہے جی لیس پیپ نہیں بیس فائر بیس فائر کے لیس پیپ وہ آپ کے کہتے ہیں پیگی بیگ وہ تو یہ ہے رب صاحب کہ پہلے سپیس بدا کے پھر آپ تائیاب کر کے اپنے دھالے کے ذریعے پاک لاتے ہیں یا آپ این مین آرچ بار ردہ اگر آپ کی جو سپریں پیسر کری ہوتی ہے اور ایک انہیشن چھوٹی سی نائٹ آئی یا کچھ فلیکسی بار دار کے سیر ایک پسٹیریو ہے یہ بات بات بلا کیونز کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب باقی دانت آپ آلائن کر رہے ہوتے تو اگر پہلے دل پہلے گا جب لیول آلائن ہوگا باقی دانت اس پیس دینا اس کے اندر آلائن ہو رہے تھا تو یہ اور پیر بھی کم ہوگی اور دان پیسی چلا گیا سپنگ ڈال کے جگہ بنا کے پروائیڈڈ آپ نے تیسلہ بلے کر رہے ہیں کہ دانتوں سے ملکل پڑا ہے یا سائیڈوں پہ سپیس ہے وہ بنا کے پچھے صرف کسٹیریو جو بائٹ دیپینڈ کرتے ہیں آپ کیا کچھا دیں کسٹیریو بائٹ بلاغ دینا جو اسی کیس وہ جب آپ نے اس دو کو انگیج کرنا ہے دیکھیں اب اگلا جب آپ نے دو کو انگیج کرنا ہے اور دو کو انگیج کرنا ہے تو وہ آپ کی دانت بائٹ کرتا تو وہ چھپا ہوئے بائٹ میں چھپا ہوئے تو آپ نے بائٹ کھولنی ہے تو یہاں بائٹ جنگ کرنا تربو بائٹ لگا لیں یا لوڈ میں کچھ چیز بائٹ لیں دے دیں بائٹ کھول جائے گی اور پھر اس کے پر کچھ چیز اٹیش کرنے گی اب اگلا کام کیا ہے آپ جب کھانچ کے لیا ہے یہ پڑا سرنجے کیا ہو تو آپ کا بریک